ہمیں بہت دور جانا پڑے گا الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں گھاس کے کھیت میں یہ وہ گھاس ہے جو گرانڈز میں سہنوں میں ویائی پیز جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں اور بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ سارا کا سارا کھیت اسی گھاس کا ہے یہاں سے سیمپل اکھارے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا سیمپل یہاں سے اکھار دیا گیا ہے تو ما شاہ اللہ جی ہم اس کھیت میں اس جگہ اسے آرے میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم اپنے زو کے لیے گھاس لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے یہ گھاس کیسے ہوتی ہے کیسے اکھارتے ہیں ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینک یو یہ ہمارا توکہ ہو گیا تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الحمدللہ جی گھاس اکھارنے والے ٹولز یہ ہم نے بنوالی ہیں اپنے اب خود گھاس اکھاریں گے اور اپنے زو میں لگائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی سیالکورٹ کرس کر لیا ہم نے ڈسکا کرس کر لیا ابھی ہیں کجران والا اور یہاں پہ گول چک کر ہم گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ اور میری بائیک جو ہے میں مسنگ کر رہی ہے الحمدللہ روڈ جو ہے مزے گا ہے ساف ستھرا اور ایک سائیڈ پہ جناب ندی بہہ رہی ہے ہم نے پہنچنا تھا ورپال جٹھا تو ہم پہنچ چکے ہیں ابتغار بھائی ہیں جن سے میرا رابطہ ہے ان کو میں نے کال ملا دی ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دے تک وہ پہنچ جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اللہ حافظ الحمدللہ جن بھائی صاحب کے انتظار تھا وہ آ چکے ہیں ہون کے در نجانا ہے چلو اور یہاں پہ نشاہی ہوتل اللہ حافظ انہوں نے مجھے پہچان لیا میں ادھر وہ رکشو کے پاس کھڑا تھا انہوں نے کہا مدسر بھائی بات تو سنیں تو ابھی انہی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا میں نے ایک چھوٹی سی نالی کہہ لیں اسے کراس کر کے ہم سائیڈ پہ جائیں گے اور میں دور دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی گھاس سے لوڑ ہو رہی ہے یہ دھاکہ گھاس ہے وہی گھاس جو ہمارے گھر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ گاڑی لوڑ ہو رہی ہے گھاس کے اس سائیڈ پہ کورین ہے یہ ڈھاک ہے کورین کا میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں بڑھتی جیسے ہماری ہے مدد اوپر ایسے بڑھتی ہے جیسے جنگلی ہو بڑی ہو جاتی ہے لیکن کورین جو ہے یہ بیسی نہیں بڑھتی یہ ایسے ہی رہتی ہے بہت کم کارٹن پڑھتی ہے شابہ شابہ بہت کھرستی ہے شابہ 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 کافی جوان لگے ہوئے ہیں گاڑی لوڑ گہنے شابہ خروچی گئی ہے خروچی گئی ہے یہ ساری یہ گاؤں میں انٹر ہوتے ہی سائیڈ پہ تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اب زیادہ کام جو ہے نا وہ گاؤں کی دوسری طرف ہے تو یہ پودر جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے گھراؤنے سائیڈوں پہ یہاں سے بھی یہ گھاس کچھ کہیں جگہ سے کٹی ہوئی ہے پھر سے نیچے اگاتی ہے ماشاءاللہ ارد ارد سارے کے سارے گھاس کے کھیت ہی ہیں وہ آگے بھی کام جاری ہے جوان لگے ہوئے ہیں یہ بھی گھاس کے کھیت ہے گھاس کٹنے والی مشین جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اوپر سے گھاس تراش دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے طرف بڑی نہ ہو جائے گا بہت زیادہ بڑی ہو جائے نا تو اوپر سے تراش ہے نا تو براؤن براؤن ہو جاتی ہے سوک جاتی ہے نیچے سے پھر ٹائم لگتا ہے نکلنے میں بڑی بڑی یہ بھی خاص نہیں کٹ رہی ہے یہ چھوڑ گی ہے یہ چھوڑ گی ہے جہاں سے زیادہ ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے موسیقی 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 ہوئی ادھر بھی کورین ہے یہ کھیت کورین کے ہیں کورین گھاس کے دو ہی میرے خیال سے زیادہ گھاسیں چلتی ہیں کورین اور ڈھاکہ کورین گھاس لگائی ہے یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ وطر میں زمین ہوتی ہے نا تھوڑی تھوڑی گیلی تو پر سوہاگا چلا کے پھر یہ لگائی جاتی ہے کافی پاس پاس لگائی ہوئی ہے جو ہم نے ڈھاکہ گھر میں لگوائی تھی نا وہ کافی فاصلے پہ تھی تقریباً اتنے فاصلے پہ انہوں نے پودا لگایا تھا یہاں پہ بڑی پاس پاس لگائی ہے ساری ساری چھوڑے نا چھے ماہ میں تیار ہوگی اور چھے ماہ میں پھر بعد میں اس کو منتقل کیا جائے گا کسی اور جگہ میں جہاں پہ بھی اس کو بھیجنا بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ اور یہ تازی لگائی ہوئی ہے بلکل تازی یہ اگر گھر میں بھی آپ کے ہے نا تو آپ وہ کھاڑ کے ایسے پھیلا کے لگا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اس کو اس کا کیا ریٹ ہے اس کا پندرہ پندرہ روپے کورین کا کھیت سے پندرہ روپے اور جو ڈھاک ہے دا سر پہ دا سر پہ کھیت سے باقی جو اوپر گاڑی کا خرچہ پڑے گا وہ علا دہ سے اگر آپ سے ایک منگوانی ہو کسی نے تو آپ بھیج سکتے ہیں پکی بات ہے اسی ریٹ پہ اس میں آپ کا پروفیٹ سب کچھ اسی میں ہے جو گاڑی کا خرچہ وہ علا دہ ہے نہیں مزدوری علا دہ ہے اس سے اکھارنے کی مزدوری نہیں کتنے کا پڑے گا یہاں سے کھیت سے تیار گاڑی میں جو پہنچانا ہے وہ گاڑی کا کرایہ چھوڑ دیں باقی کتنے کا پڑے گا مزدوری ڈالتے ہیں دور پہ مزدوری ہے پھر آگے گاڑی اگر ان کی ہے تو ان کی اگر آپ کی جائے گی تو اس کا کرایہ علا دہ ہے صحیح ہو گیا ڈالتے ہیں یہاں پہ بھی ڈھاکا گھاس ہی ہے کورین گھاس نہیں ابھی ملا پتہ چلا تھا کسی کھیت میں بندے کا اکھاڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہاں تک ہم نہیں پہنچے یہاں پہ ڈھاکا گھاس پہلے ہم نے وہ جو اوپر سے رگڑتے ہیں نا وہ والا دیکھا تھا وہ ایسے ایسے کچھ فاصلے پہ لگاتی ہیں اور یہ لگاتے ہی آپ ہر چیز سبز ہو جائے گی لیئرز کے ساتھ لگے گا ایسے ہی لگے گا جیسے یہ یہاں پہ دکھ رہا ہے گھر میں جا گے بس پانی لگانے ایک دو دن میں ساری گھاس تیار ہو جائے گی ماشاء اللہ چی یہاں پہ بھی جوان لگے ہوئے ہیں یہ مزے کی بات ہے کہ گروپ میں لگتے ہیں کافی وہاں پہ بھی کافی بندے تھے جو پہلے خروچ رہے تھے اور پھر دوسری جگہ پہ بھی ڈھاکا گھاس ہی نکال رہے تھے وہاں پہ بھی کافی تھے اور یہاں پہ بھی ماشاء اللہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ایریا کا بہت ہی زبردست بزنس ہے سبھی لوگ کمہ رہے ہیں ماشاء اللہ اور کام کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی کام اپنے ایریا میں ڈیویلپ کرنا چاہیے تاکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیسے کما سکیں یہ دھاگے کی مدد سے نا لائن 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 کارٹ دیا گیا ہے اور یہیں سے کتنا چاہیے کتنے فٹ چاہیے بس اس ہی ایریا کی پیمائش کر کے کارٹ لیا جاتا ہے پھر وہ نکال لیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پیسز جو ہیں یہ پیسز بھی خیر فٹ کے حساب سے ہیں دو دو فٹ کا ہاں دو دو فٹ کا ایک پیس تو یہ ایک رول ہے یہ جو پڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ پیسے ہی رول جو ہے گاڑی میں ٹرانسفر ہوں گے وہاں سے جائیں گے جس کے بھی لون میں سہن میں لگانا ہوگا وہاں پہ زبردرست ہو گیا عبدالروف بھئی بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمنہ جی بھئی جانے لگے جی جی دے دیا میں نے اچھا 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 الہمدللہ جی اب یہ ہم لوہار کی دکان پہ اور جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں وہ ٹولز ہم بھی لے کے جائیں گے گھاس زمین سے اکھاڑتے ہیں ایک ٹول تے ہے رمبا دوسرا گڑا ہے ٹوکا رمبا اور ٹوکا لے کے جائیں گے یہاں سے زندہ بار ہے ٹوکا تیار رمبا اب یہ بلیڈ جو ہے یہ ٹوکے میں استعمال ہوگا اور یہ رمبے میں استعمال ہوگا آگ جلائی جائے گی پھر لوہے کو گرم کر کے دھالا جائے گا پھر یہ رمبا تیار ہوگا اور ٹوکا تیار ہوگا اس سے کہتے ہیں شوق لا کوئی مول نہیں آگے دکان ہے پیچھے کبوتر رکھے ہوئے ہیں سیل چوزے ہیں اور بڑے بھی ہیں وہ مرگی بھی ہے اور چھوٹے چوزے بھی ہیں چھوٹے چوزے نہیں کافی بڑے ہوگئے ہیں ماشاءاللہ اور کبوتر ہیں گھر وہ بنائے ہوئے ہیں یہ زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بچے جانا یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا یوٹیوب چینل نام کیا ہے ادھر 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 شرما آ رہے ہیں یہاں پہ لوہے کو گرم کیا جائے گا اس کے لئے آگ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور باہر دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تو یہ بارش اچھی خاصی تیز ہو رہی ہے اور گھوپ بھی ہے اللہ حافظ والرہ اور بھی ہیں اللہ کہ وہ موسیقی 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 آج آبار زبردرست زبردرست ماشاءاللہ پالیا ہے بچے بچے نہیں آنے بچے بچا لینے بچے بچا لینے بچے بچانے بھی بڑی گال ہے بڑی گال ہے یارانے یارانے زندہ پال تے ککڑی نے پا لینے مرگی نے پا لینے بچے آئے 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 ماشاءاللہ آواز کانوں میں جا رہی ہے دھمک دھمک تھاک 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 ابھی الحمدللہ یہ تیز بھی ہو گیا بس اس کو سیدھا پدرہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارا حرمبہ وہ بھی آگے سے تیز ہو گیا ہے یعنی اس کو بھی پنجابی میں کہتے ہیں چانڈ دی ہے اب اس کو سیدھا کر رہے ہیں پھر اس کو دستی لگائیں گے پیش ٹھیک پیش محش موسیقی ٹھیک ہے الحمدللہ جی یہ ہمارا ٹوکہ ہو گیا تیار نٹ جو ہیں یہ فی الحال نہیں لگوائیں گے گھر جا کے لگا لیں گے کیونکہ ایسے پھر یہ باکس میں آئے گا نہیں تو علیدہ علیدہ کریں گے تو پھر آ جائے گا انشاءاللہ اور یہ جی ہمارا رمبہ یہ بھی تیار ہو گیا کافی وزنی ہے توی سے ابھی چلانا بھی ہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگا فی الحال جی ہم نے رمبہ بھی بنوالی ہے اور ٹوکہ بھی بنوالی ہے ہمارا کام ہوا تمام ہمارے ٹوز بھی مل گئے گھاس ہم نے دیکھ لی گھاس کے ریٹس لے لیے اوکے ہو گیا یہاں سے گھاس مگوانی ہے تو فون نمبر ہے فون کر کے مگوالیں گے اگر زفروال سے لینی ہے تو فون نمبر ہے فون کر کے مگوالیں گے تیسری اپشن بھی ہے تو انشاءاللہ اگر وہ سمجھ آئی تو وہ بھی ٹرائے کریں گے فلحال بارش رکھ چکی ہے ہلکی ہلکی دوپ ویسے ہی نکلی ہوئی ہے ہمارے ٹولز اوکے ہو چکے ہیں الحمدللہ ابھی مسئلہ یہ ہوئی ہے کہ رمبہ جو ہے ہمارے ٹیل باکس میں نہیں آیا اور اس کے علاوہ جو ٹوکہ ہے نا وہ آ جائے گا یہ دستی بھی نہیں آئی تو ہم نے یہ کھول لیا ہے نٹ بولٹس لگے ہوئے تھے تو اس کو بھی باندھ لیں گے اور ٹوکہ جو ہے وہ اندر رکھ لیں گے اور رمبہ جو ہے وہ باہر باندھ لیں گے انشاءاللہ تو یہ یہاں پہ سیفگارڈ کے ساتھ بڑا فٹ اپ بیٹھ جائے گا الحمدللہ کام ہو گیا تمام دستی بھی بند گئی ہے اور یہ رمبہ بھی اوکے ہو گیا ہمارا کام سارا ختم ابھی ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ پھر سے ہم کھیت میں آئے اور مجھے یہ گھاس جو ہے نا کورین گھاس سب سے پیاری لگی ہے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک کورین گھاس ہی لگائیں سہن میں کیونکہ یہ بہت پیاری ہے اور بہت زیادہ نہیں بڑھتی بڑھتی کہ لمبی لمبی ہو جاتی ہے جیسے ہماری عجیبو غریب ہو جاتی ہے وہ والا سین نہیں ہے یہ ہستہ ہستہ بڑھتی ہے تو بس یہ ہی ہے کہ اس کو میرے خیال سے دو ہفتوں بعد کٹ لیں میرے والی جو ہے اسے تو دوسرے دیسرے دن اگر نہیں نہ کٹا وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور کوئی مشینوں سے کٹ نہیں پاتی تو الحمدللہ یہ جی پیارا سا کھیت ہے جہاں پہ ابھی موجود ہیں وہ اس ہاتھ میں جو کھیت ہے وہ خالی والا وہاں سے اتار لی گئی ہے یہ دیکھا نا یہ اتنی سکیئر کے حساب سے سکیئر فٹ کے حساب سے یہ اتار لی ہے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ دوبارہ سے یہ دیکھیں پیچھے پھر سے اگر رہی ہے پھر سے اگتی ہے پھر چھے ماہ میں تیار ہو جاتی ہے میرے خیال سے تو جلدی تیار ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ لگائی جاتی ہے ماشاءاللہ زبردست ہو گیا تو ابھی گھر نکلتے ہیں تو خیر جی آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ یہ بھائی جو سامنے بائک پہ جا رہے ہیں ان کے پاس بھی وہ رمبے ہیں وہ اگلی بائک پہ بندے نے دو پکڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی گھاس کلاس کے بھی گھاس ہوتی ہے اور گجرانوالے کے اور گرد و نوا میں بھی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ گھاس لگاتے اور بیستے ہیں اسلام علیکم یہ وہی ٹیم ہے یہ وہی ٹیم ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جاتے ہوئے میں اسی روڈ سے گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے پانی نہیں تھا واپسی پہ ادھر بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے بارش ہوئی ہے جب ہم وہاں پہ تھے تو بارش ہو رہی تھی کتنا بچیں گے بارش ہوئی ہے بھائی صاحب بارش تو پانی میں سے تو گزرنا پڑے گا ہی تو الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں ڈس کا کلوک ٹاور ڈس کے کا اور یہ ہم گئے پانی کو بیچ و بیچ اگر بریک لگانی پڑ گئی تو ہمارے پاؤں گی لے دے بابا بھچ گئے اوہ نہیں بچ گئے بچ گئے الحمدللہ بچ گئے بھائی بال بال بچ گئے یار کسی نے شاپر نہ یہ خود ہی چڑھا گیا ہوا ہے یہ نہیں کابو میں آئے گی بھاگ گئی ہے بلو رانی